بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزی دوہ خانہ معزز ناظرین اکرام چہرے کے دانے ٹھیک کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک چیز اور وہ ہے کالی مرچ بہت ہی سستہ اور آسان اور بہت ہی مجرب نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں ایک نسخہ رنگت نکھارنے یعنی رنگ کو گورا کرنے کا بھی آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا اور چہرے کے دانے کس طریقے سے کالی مرچ کے استعمال سے ٹھیک ہو سکتے ہیں بغیر کسی نقصان اور تکلیف کے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں اور بات کو غور سے سنیے گا انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو لوگو لائک کر دیں اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں یہ آپ تمام احباب کی محبت ہوگی تو نسخہ کیا ہے اگر آپ کے چہرے پر دانے نکل آئے ہوں تو آپ کالی مرچ کو بھگو کر گھڑے پر رگڑیں گھڑا جس میں پانی پیتے ہیں گھڑے کی ٹھکری لے لیں اس پر رگڑیں تھوڑا سا پانی ڈال کر اور گھڑے پر رگڑی ہوئی مرچ کے لعاب یعنی جو مرچ گھسنے سے اور تھوڑا سا پانی ڈالنے سے جو لعاب بنے گا لعاب کو دانوں پر لگائیں رات کو بھی لگا کر سو جائیں فوراں دانیں فوراں ٹھیک ہو جائیں گے اسی رات میں آپ صبح اٹھیں گے تو دانیں انشاءاللہ چہرے پر سے بلکل غائب ہو جائیں گے اور کوئی تکلیف بھی آپ کو نہیں ہوگی اور رنگ گورا کرنے کے لیے کونسا نسخہ ہے لیمو کا رس ایک طولہ روغن زیتون دو طولہ روغن بادام ایک طولہ تینوں کے آمیزے یعنی جو تینوں کا پیسٹ تیار ہوگا جو لیکوڈ ان کو اس کو رات کو سوتے وقت چہرے اور ہاتھوں پر ملیں چند دن میں چہرے کی رنگت بھی نکھر جائے گی اور ہاتھ اور پاؤں کی رنگت بھی نکھر جائے گی سردی میں آپ اسے ضرور استعمال کیجئے گا بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کے یہ ٹوٹکے ہیں اور کریم آپ لگاتے ہیں اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا بارد اگر آج کی موسیقی